بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ہوتل والی چکن کڑاہی کی بہت آسان ریسیپی شیئر کروں گا ویسے تو آپ کے ساتھ میں نے چکن کڑاہی کی بہت سی ریسیپی شیئر کی ہیں جس کو ہم نے پیاز اور ٹوماتر کے بغیر بنائے لیکن آج کی ریسیپی ہم اسی طرح ہوتل میں بنائیں گے بہت زبدہ سے اس کا مسالہ بنے گا سب اس کو بہت پسند کریں گے اس کو ٹوماتر اور پیاز کے ساتھ بنائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن لے لینا اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں گے آپ اس کو دیسی چکن میں بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مطن میں بنا سکتے ہیں بہت ہی لا جواب اس کا ٹیسٹ بنتا ہے یہاں پر اس کو کڑاہی میں ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون لہسن ادر کا پیسٹی ایڈ کر لیں گے اس کو آپ نے فریشری کوٹ لینا ہے اس سے بہت زبدست ٹیسٹ بنے گا ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا اس کو باریک لمبا کٹ لیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو کڑاہی میں اسی طرح پھلا دیں گے اور ساتھ میں چار سے پانچ ٹیماتر لیں گے ٹیماتر کو ہم نے درمیان میں سے کٹ لینا ہے کٹنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ون فوتھ کا پانی کا ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو ہائی پریشر پہ اس کو ایک دفعہ بوائل کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے کور کر دینا کور کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ہم نے کوک کرنا ہے تو دوستو آج ہی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی یہ ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اسی طرح اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ کمرشل ہوتے والی ریسیپی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں مسالہ بھی اچھا بنے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب بنتا بنانے میں بہت ہی آسان ہے یقین مانی اتنا اچھا ٹیسٹ بنتا آپ کے موکہ ضائق ہے بدل جگہ سارے آپ کی طریفے کریں گے تو یہاں پر سارے ٹیماتر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے اسی طرح ایک ایک کر کے سارے چھلکیں اتار لیں گے تو اسی طرح ٹیماتر کے چھلکیں اتارنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے میش کر لیں گے تو آپ نے اس ٹیماتر کا جو پیس بنا کر نہیں ڈالنا اسی طرح آپ نے ٹیماتر کو سافٹ کرنا بعد میں اس کو آپ نے اسی طرح میش کر لینا ہے اس سے چکا ہمارا مسالہ بہت ہی اچھا بنتا ہے دکھنے میں بھی خوبصوری لگتی ہے چکن کڑا ہی تو سارے ٹیماتروں کے چھلکیں اتارنے کے بعد اس کو میش کر لیں گے فلیم کو یہاں پر ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پر دو سے تین ملتے کے اس کو کوک کریں گے تو یہاں پر ون فورت کپ میں گھی یا آئل کا ایڈ کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مزید دو مینٹ سے اس کو کوک کر لیں گے اور ساپ میں کچھ مسالے ایڈ کرنے تو یہاں پر مسالوں میں ون ٹی سپون کٹوھی لال مرچ کا ایڈ کر لیں گے ساتھ میں لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کر لیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ون ٹی سپون یہاں پر میں نے سفیز زیرہ لیا اور ون ٹیبل سپون دھنیاں سکا دھنیاں ان دونوں کو میں نے موٹا پیس لیا یہ اس طرح ہے اس کو بنا کے ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے دو سے تین مینٹ تک چکن کی اچھی طرح ہم نے بھنائی کر لیں تاکہ سارے فلیور مسالوں کا اچھی طرح مکس ہو جائیں کچھ مسالے ہم نے بعد میں بھی ایڈ کرنے جو اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو ساتھ میں نمک بھی آئے گا چیک کر لیں نمک ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا اب بھی اپنے ٹیسٹ کو مطابق اس کو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون اور ایڈ کیا ساتھ میں اس کی اسی طرح بھنائی کر لیں تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ دہی کا لے لیا اگر آپ کے پاس دہی گھاڑے والا ہے تو اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کر بہت اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے دہی کو اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا ہائی فلیم میں اس کو دو سے تین مینٹ تک کر لیں گے تاکہ دہی کا ٹیسٹ اچھی تا ہے اس کے ساتھ مکس ہو جائے وان ٹی سپون کسوری میتھی لیں گے کسوری میتھی بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اس کی بھنائی کریں گے کسوری میتھی کے ساتھ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہم نے ایڈ کر لینا کالی میرچ کا پاڈر میں نے اس کو موٹا سا کوٹ لیا ہے فریشلی کوٹنے سے اس کا بہت زبدست ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں پر چکن کڑھا ہی گے اتنی ہم نے بھنائی کرنی کے جو مسالہ آئل چھوڑ دے تو چکن کی یہاں پر ہم نے اچھی طرح بھنائی کر لیں اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاڈر ایڈ کر لیں گے تو یقین جانی وہی مسالیں آپ جو روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس طرح بنانے سے اس کا ٹیسٹ بہت زبدست بنتا ہے ساتھ میں بری کٹی سبز میرچ ایڈ کریں گے بری کٹا ہو سبزنیاں مکس کرنے کے بعد مزید ایک منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہماری بہت ہی مزیدہ ٹیماتر پیاز والی چکن کڑھا ہی ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا آپ اس کو روٹی پراتھا نان کے ساتھ کھائیں سب اس کو بہت پسند کریں گے امید آج کی ریسٹی پیو پسند لیے گے ملتے ہیں اگر ویڈے تک جازہ دیجئے اللہ حافظ